کھیس سے چالیس روپے فی کلو کی گندم شہر پہنچتے پہنچتے تک پچپن روپے کلو کیسے کی جاتی ہے اور آٹھے کی قیمت ستر روپے فی کلو پر کیسے پہنچ جاتی ہے کسان اور عوام ہمیشہ نقصان میں جبکہ میڈل مین اور فلار ملز کی پانچوں انگلیاں گھی میں رہتی ہیں سید رزوان عالم کی رپورٹ دیکھئے محنت کسی کی لیکن سارا نفع کوئی اور لے اڑتا ہے اور وہ ہے کھیس سے گندم کسانوں سے خریدنے والا میڈل مین جو یہاں بھی بادشاہ ہے میڈل مین گندم کی سرکاری خریداری کا طریقہ کار پیچیدہ ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے کسانوں کو گندم کی ادائیگی چالیس روپے کلو کے حساب سے کرتا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ اور فلار ملز کو گندم چوون روپے کلو فروغ کر رہا ہے آپ کو وہاں پاری سترہ ساڑھ سترہ سر لے رہے ہیں گورنمنٹ کا ریٹ ہے دو آزار پہ نہیں بارہ دا نہ ملتا ہے نہیں شاہے کچھ نہیں کٹو دے دھو کلو بھی وہ کرتی ہے مناؤی ایسا ہے سولہ سو روپے پہتی ہے تقریبانے سولہ سو روپے جا رہی ہے کراوہ بڑا کٹ کر مافیا ہے اسٹاک مافیا ہے یہ جو بپاری ہیں یہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور کم ریٹ میں کسان سے لیتے ہیں آٹا مافیا کا یہ سب سے چلتا پردہ گندم پر بڑے منافعے کے لیے کیا کھیل کھیلتا ہے اندر کے لوگوں کی زمانی سنیے سٹوک اور ریٹ بڑھانے میں میڈل مین کا سب سے بڑا کردار ہے یعنی سولہ سترہ سو میں وہ خریدتا ہے پھر اس کو بھیجتا ہے پانچ ہزار روپے میں گورنمنٹ کو یا پھر یہاں کراچی بھیجتا ہے پچپن سو روپے دفعہ ایک سو چمالیز بھی خود لگواتے ہیں گندم کی قیمت میں اضافے کا ایک سبب کھیج سے شہر پہنچنے تک کے راستے میں مہکمہ خوراک پولیس اور دیگر اداروں کی رشوت ستا دی بھی ہیں مگر میڈل مین پرانسپورٹ کے ساتھ راشی افسروں کی مٹھیاں گرم کرنے کا حساب بھی خوب برابر کرتا ہے بروکر کا ایک کلو پر کمس کا منافع دس روپے اور اکسا روکات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد گیند آتی ہے فلار میز مالکان کی کوٹ میں حکومت سبسیڈی دے کر مارکیٹ سے کم ریٹ پر سستی گندم فلار میز کو فراہم کرتی ہے تاکہ عوام کو سستہ آٹا ملیں لیکن یہ ساری سبسیڈی فلار میز مالکان کی جیب میں ہی چلی جاتی ہے ان کو سبسیڈی دے کر پچاس روپے کے ملتی ہے لیکن وہ سبسیڈی بھی عوام تک نہیں پہنچتی ہے کلور میل کے تو چاندی ہے کہیں بھی ادھر لوہے پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے سب چاندی بھی کام کر رہے ہیں بھئیہ کیونکہ فلار میز مالکان اوپر مارکیٹ کے ریٹ کا جواز پیش کر کے صرف گندم پیس کر آٹا بنانے پر پانچ سے چھ روپے فی کلو اپنا حصہ لے اڑتے ہیں اب یہ آٹا ہول سیل مارکیٹ پہنچتا ہے جہاں ڈیلر اپنا منافع ایک روپے فی کلو تک لیتے ہیں جس سے آٹے کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ جاتی ہے یہاں سے آٹا خریدنے والے دکاندار اس قیمت میں اپنے خراجات اور منافع قیمت میں سات سے آٹھ روپے شامل کرتے ہیں ریٹیلر کا جہاں تک تعلق ہے تو ریٹیلر کا بیس پر تیس پرسن اپ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس والیم نہیں ہوتا بالکل ہوگا ٹھائی سے تین روپے پکا لے گا کھیت سے چالیس روپے کلو میں اٹھائی گئی گندم آٹی کی شکل میں عام صارف کے پاس پہنچنے تک ستر روپے فی کلو تک پہنچ جاتی ہے گندم کے کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ آٹا مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے گندم کے امپورٹ اوپن کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے جبکہ گندم کی خریداری اور فرہامی کی حکومتی پالیسی کو بھی شفاف بنانے کی اشد ضرورت ہے کیمرامین مرخوب حسین کے ساتھ سید رضوان عالم سما کراچی